محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَاوٌ عَلَىٰ اِبْرَاہِيمِ اور ہم نے باقی رکھی چھوڑی رکھی علیہی ان کے لیے یا ان پر یا ان کے لیے تعریف ان کی باقی رکھی فی الاخرین بعد والوں میں پچھلے والوں میں پچھلے والوں میں ہم نے ان کی تعریف باقی رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف یہ ہے کہ ہر مذہب والے ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں تو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے بعد والوں میں ان کی تعریف چھوڑی رکھی باقی رکھی سلامتی ہو ابراہیم پر سلامتی ہو ابراہیم پر قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی موقع پر اپنے آپ کو ثابت قدم دکھایا بچے کی پیدائش ہوئی اور پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو قربانی کے لیے پیش کرنا پھر اسی طرح حضرت سارا کی طرف سے آدمائش آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں ان دونوں کو ایسی جگہ لے جائیں دور جگہ چھوڑ کے آجائیں پھر وہ آپ ایسے بیعبان جنگل میں چھوڑ کے آجائیں جہاں نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی درخت تھا نہ کچھ تھا اور پھر واپس آتے وقت کھجور کچھ تھوڑی سی دے گئے اور پانی دے دیا ایسے گبے آبو گیا میدان میں اکیلے تنہا رہ جانے ایک عورت کا کئی مرتبہ حضرت حاجرہ نے پکارا کہ ہمیں اکیلے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے سارے چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر آپ وہاں پر رہتی رہیں رہتی رہیں کھجوریں کھاتی رہیں بچوں کھلاتی رہیں پانی پیسے رہیں ایک دن وہ آیا کہ وہ پانی بھی ختم ہو گیا اب بچہ تڑپنے لگا رونے لگا پیاس کی وجہ سے تو آپ جو ہیں بچے کے لیے دوڑنے لگیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی صفحہ سے مروہ جاتی کبھی مروہ سے صفحہ جاتی اس طرح ساتھ چکر آپ نے لگا جب لوٹ رہی تھی واپس تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں ایڑیاں رگنی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پانی کا چشمہ جاری کر دیا جسے آج آب زمزم کہتے ہیں اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حضرت حاجرہ یہ نہ کہتی ہیں زمزم تھم تھم رک رک تو یہ زمزم پوری دنیا میں پھین لیا تھا اور وہ اس کو منڈہر بانتے رہی وہ رکتا گیا پھر دیرے دیرے ایک قبیلہ وہاں سے گزرا دیکھا کہ بہت چرندو پرن نظر آ رہے ہیں تو انہیں لگا شاید پانی ہے جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے کہا ایسا کریں ہم بھی یہاں پر ہی سکونت اختیار کر لیتے ہیں حضرت حاجرہ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن پانی پر ملکیت ہماری رہی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیرے 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 بڑھتا رہا اور یہ ایک آبادی کی صورت میں مکہ کی آبادی ہوئی صحیح ہے حضرت عبرہم علیہ السلام آئے ہاں حضرت عبرہم علیہ السلام آئے پھر یہ ہوا پھر قربانی کا واقعہ بھی تو آیا نا پیش قربانی کا واقعہ پیش آیا تو اس طرح سے حضرت اسمائل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے میں سے ہوئی تھی جو قبیلہ و آبادوتا قبیلہ بنی جرہم تو انہوں من عباد ان المؤمنین بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں نحیط اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ السَّالِحِينَ اور ہم نے انہیں خوش قبری دی ایسحاق کی نبی من السَّالِحِينَ جو خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہیں ایسحاق کی خبر دی جو صفت ہے نبیین کیسے ہی خبر دی جو کہ خاص قرب کے لائق بندوں میں سے نبی ہیں تو حضرت ایسحاق علیہ السلام بڑھاپے میں ان کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوئے چونکہ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ سے کہا تھا کہ حضرت عبراہیم سے کہ حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیں اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد مدت دراز گزر گئی پھر بڑھاپے میں حضرت سارہ کو حضرت عساق علیہ السلام نصیب ہوئے اور یہ بھی نبی ہیں اور پھر ان کے جو بیٹے ہیں وہ یاقوب علیہ السلام ہیں اور یاقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ نے ایسی برگت رکھی کہ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ السلام ہیں اور ادھر عساق علیہ السلام کے اولاد یاقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سارے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے تو بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی خوشقبری دی جو خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہیں بشرہ یبشر باب تفیل سے وَبَارَكْنَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اِسْحَاقْ وَمِنْ ذُرِّيَةِ مَا مُحْسِنٌ وَذَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِين اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت اتاری بارکنا ہم نے برکت نازل کی ان پر اور اسحاق پر وَمِنْ ذُرِّيَةِ اِمَا اور ان دونوں کی اولادوں میں سے محسنن کو احسان کرنے والا ہے وَذَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِين اور کوئی اپنی جان پر سریح ظلم کرنے والا ہے اور کوئی اپنی جان پر سریح ظلم کرنے والا ہے تو بعض جو ہیں ایمان لائے بعض جو ہیں نیکوکار ہے اور بعض جو ہیں پھر انہوں نے کفر اختار کیا بہت سارے سے ہو گئے فَخَوَ بَارَقْنَا عَلَيْهِ اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت اتاری اور ان کے اولاد میں سے کچھ حسان کرنے والے ہیں اور کچھ اپنی جانوں پر سریح ظلم کرنے والے ہیں مَا رَكَ يُبَارِقُ بَابِ مُفَعَلَيْهِ اسحاق غیر منصریف ہے کیا سبب اس میں محسنون احسان کرنے والا مُبِين اور محسن دونوں اس میں فائل ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَى مُوسَى وَحَارُون اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور حارون پر احسان فرمایا موسیٰ اور حارون پر احسان فرما یہاں سے دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے چونکہ نبیوں کے قصے یہاں پر بیان ہو رہے ہیں تو حضرت حارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون پر احسان فرمایا اور کیسے کہ ان کو بچایا فیرون کے ظلم سے اور فیرون جو قتل کر رہا تھا بچوں کو دونوں کی پرورش آسانی سے ہو گئی اور خود جو ہے دشمن کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پرورش ہوتی رہی تقریباً پچیس سال آپ نے وہیں گدارے اور دشمن سمجھی نہ سکا کہ یہی بہت چیز ہے جو کل میری زوالگا سبب بنے گا وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور حارون پر احسان فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بڑی تکلیف سے نجات بخشی اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی تکلیف سے نجات اتا فرمائی کرب مانے تکلیف مصیبت جبہاً قروب ہے نجہ ینجی بابِ تفعیل سے نجمن مادہ ہے ناقصِ واوی ہے بڑی تکلیف کیا کہ وہ بنی سرائیل پر جو ہے نا وہ ظلم کرتے تھے قیبتی لوگ یعنی یہ جو تھے فیرونی وہ ظلم کرتے رہتے تھے اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود بھی تقریباً پانچھے لاکھ ہوتے پھر بھی ظلم سہتے رہتے تھے اور ظلم سہتے تھے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم سے تھے اس لئے ان کو برا لگتا تھا بلکہ وہ واقعہ بھی پیش آیا گھوسے والا اس میں کہ وہ ظلم کر رہا تھا تو پھر اس طرح سے آپ نے بچانے کی قوم فکری اور اس طرح سے نجات کیسے ملی کہ پیچھا کرتے کرتے بھاگنے لگا اور کہا چلو ان کو پکڑ لیں گے تو بنی اسرائیل جب پہنچے دریہ کے کنارے سامنے آگے دریہ پیچھے سے فیرون تو مت کٹنے لگی کہ اب کیا کرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراو نہیں اور پھر آپ نے جو ہے اپنا سامارہ دریہ پر بارہ چشمیں جاری ہوگئے بارہ جو ہے دراستے پیدا ہوگئے چونکہ بارہ قبیلے تھے اس لیے ہر شخص اپنے اپنے راستے سے نکل گیا اور پار ہو گئے اب جب فیرون آیا دیکھا راستے بنے ہوئے اس نے بھی جو ہے اپنے سارے لشکر کو اس میں ڈال دیا جب بیچ میں پہنچے تو کیا ہوگا سفا غشیہ ہم من الیمی ما غشیہ ہم ڈبو دیا اس کو پانی میں اب یہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف ایک مرتبہ دھوپ پڑی ہے اور وہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر راستے بنے تھے اور پھر وہ بند ہوگا ہے اب قیامت تک وہ دھوپ نہیں پڑے گی اندر کھلا ایک دم پورا اور ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بڑی تکلیف سے نجات بخشی اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہ غالب ہونے والے تھے اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہ غالب ہونے والے تھے وآتیناہم الكتاب المستبین مستبین کا معنی روشن اور ظاہر استبانا يستبینوا بابِ استفعال سے ہے بین مادہ ہے اسی طرح اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی وآتیناہم الكتاب المستبین اچھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نبوت اسی طورہ ملی تھی لیکن حضرت حارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے سے کہ میری جو ہے نا حارون خشلت بھی عدری وآتیناہم الكتاب المستبین اور حمد ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی وآتیناہم السراط المستقیم اور ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا وآتینا اور ہم نے ان دونوں کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف سیدھا راستہ دکھایا وَتَرَقْنَ حَدْعَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ وَتَرَقْنَ عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور حمدیں ان دونوں کی تعریف باقی رکھی پچھلے والوں میں ہم نے ان کی دونوں کی تعریف پچھلے والوں میں باقی رکھی سلامن علی موسیٰ وحارون سلامن موسیٰ پر اور حارون پر اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحُسِنِينَ بے شک ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کس کا مثال پہلے ہوا حارون علیہ السلام کا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحُسِنِينَ تو وہ رسول بھی ہیں انہوں نے طورت ملی نا ہاں تو چونکہ اس طور پر ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے وہ صحیح نہیں تو ہر کام میں ہی جو کہا نہیں جاؤ فیرون کی طرف تو سب تصنیعی امیر استعمال ہوئی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی امیرزت ہے 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 فاصلہ ہے نا بہت کتنا سال کا فاصلہ ہے کہ نہیں ہے فاصلہ بہت سالہ نا تو بیچ میں خلف نا خلف پیدا ہو جاتے ہی نہیں ہو جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزرے دریا نیل سے تو پتایا تھا کہ دریا نیل میں ہی آپ کے جو یوسف علیہ السلام کا جو جسم مبارک تھا وہ ایسا رکھ دیا تھا تاکہ پورا مصر ان کے فیضیاب ہوتا ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتا کرا کہ کہاں پر ہے ان کا جسم مبارک تو کوئی بتانے والا نہیں تھا ایک بڑھیا نے کہا کہ میں شرط پر بتاؤں گی کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ ملے تو آپ منع کرتے رہا اللہ نے فرمایا کہ کہ دو تیرا ساتھ جیت ساتھ ملے گا میرا پھر آپ نے اس وہاں سے نکال کر پھر ان کے باپ دادا کے ساتھ شام میں یا فلسطین میں ان کو دوبارہ سے منتقل کر دیا یوسف علیہ السلام کو چونکہ وہی پر ہے زیادہ انبیاء اکرام شام بھی تو اب فرماتے ہیں سلام علیہ موسیٰ و حارون سلام ہو موسیٰ اور حارون پر انہا کذالک نجزل محسنین بے شک ہم نیکو کرنے والوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں انہما من عبادین المؤمنین بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں وَإِنَّا الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک الیاس علیہ السلام یہ بھی ضرور رسولوں میں سے ہیں ضرور رسولوں میں سے بے شک الیاس علیہ السلام ضرور رسولوں میں سے ہیں ابھی حضرت الیاس علیہ السلام یہ بھی جو ہیں ایک نبی ہیں اور رسول ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ جو ہیں وہ نبی ہیں جو دو نبی جو ہیں دنیا پر زندہ ہیں اور دو آسوانوں پر ہیں بقائدہ اسے جن کو فی الحال موت تاری وہ یہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موقعزے پر یہ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی حکومت جو ہے نا وہ دریاؤں پر ہیں دریائی مخلوق پر اور ان کی جو ہے وہ خوشکی پر ہے خوشکی میں تو یہ باقائدہ جو ہیں باہیات ہیں اسی طرح ایلیاس علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام تو اِنَّا ہمَ وَإِنَّا وَإِنَّا الْيَاسَ الْاَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک الیاسِ السلام رضروں رسولوں میں سے اِذْ قَالَ لَيْقُومِ عَلَا تَتَّقُونَ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا عَلَا تَتَّقُونَ کیا تم درتے نہیں ہو ان کی قوم جو ہے وہ بال کو پوچھتی تھی بال بک جو آتا نا بال ایک بدھ کو پوچھتی تھی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہوں عَتَدْعُونَ بَالَ وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کیا تم جو ہے بال کو پوچھتے ہو بال بک کو پوچھتے ہو وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو حمزہ جو ہے یہ استفاہ استفاہ میں بابِ نصرہ ینصرہ سے کیا تم جو ہے بال کو پوچھتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو تَذَرُونَ بَابِ سَمِيَ اسْمَعُو سے فعلِ مُزَارِ جمع مذکر حاضر ہے اور وَزْرُونَ مَادْدَا ہے مثالِ وَاوِی ہے اللہ تَذَرُونَ حَسَنَ الْخَالِقِينَ سب سے بہترین پیدا کرنے والے اللہ کو جو تمہارا رب چھوڑتے ہو وَرَبَّا آبَائِكُم الْاوَلِ اور تمہارے اگلے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے تم سب سے بہترین پیدا کرنے والے اللہ اپنے رب کو اور اپنے پہلے باپ داداؤں کے رب کو چھوڑتے ہو فَقَذَّبُوا فَإِنَّهُ لَمُحْذَرُونَ تو انہوں نے انہیں نبی کو چھڑلایا تو یقیناً بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے یقیناً بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے قیامت میں جہنم پر تو بے شک انہوں نے ان کو جھڑلایا تو انہوں جھڑلایا تو بے شک ضرور یقیناً وہ حاضر کیے جائیں گے تو یہ ایسا لگتا یہ باقیات دیکھو تو یاری کیسے لوگ تھے نبیوں کی قدر نہ کر سکے ہے یہ نہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب سامنے قوم قدر ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے جیسے کہ آپ آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے یار اتنے فضیلت والے لوگ امام حسن اور حسین پھر بھی ظالموں کیسے ماننے کو ہم تو ہوتے تو قدموں کی دھول تک لے لیتے ہیں تو یہ جو باد والے جو ہے نا باد والوں کا دور والوں کا محبت زیادہ رہتی ہے اور قریب جو ہوتے ہیں نا وہ شان گھٹانے لگتے ہیں تو ان کی قدر جو ہے نا وہ حیثیت اتنی نہیں کر پاتے اس لیے دور والوں میں جو ہوتی نا محبت وہ زیادہ ہوتی ہے جو وہاں پر مقمد خضرہ کے سامنے رات دن پہرے دار ہی کر رہے ہیں تو وہ جالی مبارک پر پہر بھی رکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں تو کبھی جالی مبارک پر پہر لگا دی لیکن یہاں کا انسان کیا سوچے گا ہاتھی رکھنے کو مل جائیں کسی طرح سے دھول مل جائیں وہاں کی تو انہوں نے ان کو جھٹلایا تو بے شک ضرور وہ حاضر کیے جائیں گے اللہ عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے جو مخلص بندے ہیں وہ اس سے محفوظ رہیں گے وَتَرَقْنَا عَلِفِ الْآخِرِينَ اور بعد والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا تعریف چھوڑی باقی رکھی سَلَامُنْ عَلَىٰ اِلْيَاسِينَ ان میں ایک لغت کیا ہے اِلْيَاسِينَ بھی ہے صحیح ہے نہیں جیسے کہ اِلْيَاسِ بھی کہتے ہیں انہیں اِلْيَاسِينَ بھی کہتے ہیں جیسے کہ تور میں توریسینین بھی بولتے ہیں اور تور بھی بولتے ہیں دو لغتیں اس میں اور سلام ہو اِلْيَاسِينَ پر اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم نیک کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں اِنَّهُمْ مِنِ بَعْدِينَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں وَإِنَّا لُوتَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک لوت یقیناً رسولوں میں سے ہیں سب نبیوں کا اختصار کے طور پر واقعہ پر ذکر ہو رہا ہے بے شک یہ لوت جو ہیں یقیناً رسولوں میں سے ہیں تو حضرتِ لوت علیہ السلام کس میں سے کون ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی بھانجے بغیرہ ہیں یہ بھتیجے ہیں ہی نہیں صحیفے ہوں گے صحیفے کہیے نہیں مشہور کتابیں جو ہیں چار ہوئی اور باقی صحیفے اتارے گئے کسی پہ دس کسی پہ پانچ اسے کر کر گئے صحیفے انجیل اب نہیں مل پاتی بہت انہوں نے تحریف کر دی صحیح ہے صحیح انجیل ملنا مشکل بھی ہے اور اگر مل بھی جا تو کیسے اندازہ کریں گے یہ صحیح ہے مفہوم پورا چینج ہو سکتا ہے اس لئے جو ہے مشکل ہے تو اس میں چلیں بے شک لوت یقیناً رسولوں میں سے ہیں اب یہ ایک ایسا زمانہ تھا اس زمانے میں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے جو خانِ کعبہ کی تعمیر کی اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر ایٹے وغیرہ دیتے جاتے تھے اور اس طرح بناتے گئے بناتے گئے اور پھر جو مقام ابراہیم ہے وہ بھی ایک طرح سے جو ہے نا خانِ کعبہ کہیں حصہ ہے اگر کوئی وہاں نماز پڑھ لے گئی تو گویا کہ اس نے جو ہے نا وہ خانِ کعبہ میں ہی نماز پڑھی حتیم ہے جو حتیم چاروں طرف سے پڑا سا جہاں امام اور میزابِ رحمت تو یہ پرنالہ جو گرتا ہے بارش ہوتی ہے تو وہ اسی میں گرتا ہے تو اب جو ہے حجرِ اسود جو ہے وہ خانِ کعبہ میں نصب ہے حجرِ اسود کو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے اسے وہاں نصب کیا اور پھر حضور علیہ السلام کے دور میں بھی جب خانِ کعبہ کی دیمار گر گئی پھر دوبارہ سے خانِ کعبہ بنائے گیا تو جھگڑا ہو گیا کہ کون خانِ کعبہ میں پتھر کو نصب کرے گا تو تمام قبیلے لڑنے لگے تو یہ اعلان ہوا کہ جو سب سے پہلے مسجد میں صبح کو آئے گا اسی کی بات مانی جائیں سب سے پہلے جو آئے مسجد میں صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر انہوں نے کہا کہ یہ امین ہے امانت دار ہے یہ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم قبول کریں گے پورے قبیلے لڑنے کو تیار تھے کہ یہ فضیرت ہمیں ملے آپ نے فرمایا جتنے بھی قبیلے اپنے ایک سردار بنا لیں سارے سردار ایک چادر میں پکڑ لیں پتھر کو اور اس طرح سے سب کا حق ادا ہو جائے گا کہ سب نے جو ہے حصہ لیا خانِ کعبہ میں حجر اسود کو رکھنے میں اور جب سب نے اٹھا کر کہ وہاں اس کی جگہ کا قریب لے گئے پھر آپ نے اٹھا کر وہ پتھر اس میں نصب کر دیا اور اس طرح سے پوری جنگ رکھ گئی حجر اسود یہ کب سے آدم علیہ السلام کے دور سے آدم علیہ السلام جنت سے پتھر آئے تھا تو وہ ہی پتھر آئے اور کچھ چیزیں لے گا آئے تھے نا بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جنت سے تو یہ پتھر جو آئے وہ ہی ہے جنتی پتھر ہے تو کل قیامت کے دن یہ ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا کافروں کے کفر کی گواہی دے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اے پتھر میں تجھے تو نہ کوئی نفع دیتا ہے نہ تو کوئی نقصان دیتا ہے صرف تجھے اس لئے چوم رہوں کہ رسول نے تجھے چوم آئے حضرت علیہ نے فرمایا یہ پتھر گواہی نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے کل قیامت کے دن ایمان والوں کی ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے کفر کی گواہی دے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کافر وہاں جاہی نیچ پکے گا تو پھر کیسے کس کی کفر کی گواہی دے گا کیونکہ کافروں کا تو دراستہ بند ہے وہاں جاہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی ایک حد منبی ہے کہ کافر یہاں یہی تک کام کر سکتے وہاں نہیں جا سکتے تو پھر کیسے کفروں کی گواہی دے گا تو سمجھ میں آتا ہے جب ظاہر چوبیس کلوہ پڑھتے ہیں اور وہ جاتے ہیں تو ایسے لوگ کی کفرگی گواہی دے گا ہے تو کلوہ پڑھنے والے لیکن ہے چوبیس نمبر ہی ان کے جو ہے کفرگی گواہی دے گا چلے سلو علی الحبیب